ڈالی ڈالی پھولیوں کی تجھ کو بلائے رے مسافر میرے اترا کھنڈ میں ہیلو دوستو کیسو آپ سب پراثنہ کرتا ہوں بھگوان سے کہ آپ کو سلمنگل سے ہوں گے تو دوستو پھر سے آپ کے بیچ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تو دوستو آپ بنے رہے دکھاتے ہیں دوستو سواگت ہے آپ کا اترا کھنڈ کے ان ہتین وادیوں سے اور چھوٹے سے گاؤں مرکھولا سے تو دوستو آپ بنے رہے دکھاتے ہیں آپ کو اور دوستو آج کل جیسے کی پتہ جھڑ کا موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس اکروٹ کے پیڑ میں ایک بھی پتہ نہیں ہے اور مارچ مینے کے لگتے ہیں دیرے دیرے ان پتہ جھڑ والے پیڑوں میں دیرے دیرے پتیاں آنے شروع ہو جائے گی اور موسم بہتی پیارا ہو جائے گا اور دوستو آج ککا ہوں میں جنگل میں اور یہاں پہ دیکھئے یہ کتنے بڑے بڑے چیڑ کے پیڑ ہیں بہتی گجب کے دکھائی دے رہے ہیں چیڑ کے پیڑ دوستو چیڑ کے پیڑ کو یہ پوچھتری پیڑ بھی مانا جاتا ہے اور سادی بیا میں جو منڈپ بنتا ہے منڈپ میں بھی چیڑ کی پتیوں کو لگایا جاتا ہے دوستو یہ کافی پوچھتری اور پوچھنی یا پیڑ بھی ہے اور دوستو جیسے میں جنگل میں کافی آگے بڑا تو یہاں پہ ملے میرے جائے بیل جو کی ہیں میرے گاؤں کے ہیں اور ان کے ساتھ میں میری گائے بھی ہے تو دوستو یہاں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم صویرے آٹھ نو بجے کے ٹائم پہ اور یہ دن بھر چک کر اور سام کو پانچ ساڑی پانچ چھے بجے کی بیچ میں اپنے آپ گھر پہنچ جاتے ہیں تو دوستو اور ان کو اپنے اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے ایسے نہیں کہ کوئی کسی کے گھر پہ چلے جائے تو یہ ہے میری گائے دوستو یہ جو سپید رنگ کی دکھائی دے رہی ہے یہ سامنے یہ گائے ہے جو یہ میری گائے ہے تو آج چکا ہوں میں آج گھنے جنگل کے بیچ میں تو دوستو آج آپ کو ایک خاص چیز دکھانے والوں ہوں اور آپ بنے رہے بیڈیو میں میری گا موسیقا 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 دوستو یہ جو نیچے ہے نا یہ یہ گونج جیسے اس کو کہتے ہیں لیسا اور یہ جو یہ یہاں لال لال ہے نا یہ یہ والا پارٹ یہ ہے چھلہ تو دوستو اگر اس کو ماچس لگائیں تو یہ بہت جلدی جل جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی لکڑ ہوتا ہے اور اس کارن سے یہ آگ کو بہت جلدی پکڑتا ہے تو یہ بہت جیدہ اپیوگ ہوتا ہے گھروں میں جیسے کی چولہ جلانے کے لئے تو بہت جیدہ اپیوگ کیا جاتے اس کو اور بہت سرالتہ سے چولے کو جلا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس چھلہ ہوگا تو اور یہاں پہ ہر پیڑ میں لگ بک لگ بک چھلہ نکلا ہوگا ہے یہ دیکھیں آپ دوستو جیسے یہ لیس ہے یہ لیکوڑ تو دوستو یہ ہاتھ میں ایک دم سے چپک جاتا ہے دوستو جو یہ ہوتا ہے نا یہ بغوٹ اس بغوٹ کے بہت زیادہ پیادی ہیں جیسے کی یہ دوستو بغوٹ نہیں یہ سونا ہے ایک اب آپ کہو گے کہ جگدیس بھائی آپ اس بغوٹ کو سونا کیسے کہ سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کی یہ بغوٹ ہے اس کو لوہر لوگ ہوتے ہیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں کاریگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور جو ان نے جہاں پہ لوہے کے جو کارخانہ ہوتا ہے ان کا وہ اپنے کارخانے میں اس بغوٹ کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو جلا کے اس کے جو کوئلیں ہوتے ہیں چرکے کے سہتہ سے اس کو گرم کرتے ہیں اور یہ جلدی سے آگ پکڑ لیتا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ بناتے ہیں اور اس میں لوہے کو گرم کر کے اور گرم کر میں کے بعد لوہا جس تیار کو جس آکار میں ڈھالنا چاہے اس آکار میں ڈھال سکتے ہیں تو دوستو اس کو لوہا گرم کرنے کے لئے بھی بہت زیادہ اپیو کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ایسا ہی نہیں ہے اور دوستو اس کا جو پتیاں ہوتے ہیں نا چگڑ کی اس کو کہتے ہیں پیرول جیسے کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کو کہتے ہیں پیرول تو یہ ابھی لگ بس ہاڑ بھی چکا ہے آدھا لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ اپیو کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کام آتا ہے تو بتاتا ہوں دوستو اس کو آج کل جیسے کہ ہمارے گائے بھینس بیل ہمارے جانبر ہوتے ہیں نا جو بکریاں بھیڑ جو بھی ہوتا ہے نا تو اس کو گوھ سالے کے نیچے بچھا دیتے ہیں وہ تھنڈ سے بچانے کا بھی کام کرتا ہے اپیرول تو دوستو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یہ پیر اور اس سے نکلتا ہے ایک چھونتا آپ کو دکھاتے ہیں چھونتا تو یہ ہے چھونتا اس کو چھونتا کہتے ہیں اور یہ چھونتا بھی اتنا لابدائک ہے نا اس کے بھی کافی فائدے ہیں ایک تو اس کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتا ہے اس کا پھل نکلتا ہے اس کے کہتے ہیں ہم چھتملے تو چھتملے دوستو بہتی سوادشت پھل ہے اور اس کو کھانے کا ایک مجائی الگ ہے جو اسے ہم بول سکتے ہیں اس کو اپنا گھر کا بادہ ہے اور یہ چھونتے آتے ہیں آج کل سردیوں میں آگ جلانے کے کام تو دوستو آپ بتاؤ اس میں آپ آگ بھی سیکھ سکتے ہو کھانا بھی منا سکتے ہو تو دوستو ہیں نا فائدے ہی فائدے کتنے سارے فائدے ہیں یہ نہیں کہ مجھے ہی پتا ہے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں جتنے پہاڑی بھائی ہیں بہن ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ چھیڑ کے پیڑ کے کتنے فائدے ہیں اس چھونتے سے کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن میں ان لوگوں کو بتا دنا چاہتا ہوں جن کو پتا نہیں ہے اور دوستو میں یہاں کافی ہائیڈ پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے نیچے دکھ رہا ہے یہاں آگے بانچکوٹ گاؤں تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے یہاں سے اور یہاں سے نیچے یہاں پورے چھیڑ کے ہی پیڑ ہے اور چھونتے دوستو یہاں چھونتے کی تو کمی نہیں ہیں بہت سارے چھونتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی نے کٹھے کر کے رکھیں یہ دیکھو ان کو کہتے ہیں دوستو چھونتے ہیں اور ان کے بیج میں جو پھل ہوتا ہے نا اس کا تو جو بیج ہوتا ہے نہیں چھونتے کے بیج میں بھائی سارے بات ہی کچھ ہو رہے ہیں اور دوستو جنگلوں میں کافی جنبر آئے ہوئے ہیں چھونتے کے لئے بہت سمجھدار بیل ہیں بھائی اپنے آپ آتے ہیں چھونتے کے لئے اپنے آپ جاتے ہیں کسی کے اوپر یہ بیل بوجھ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ ان کو پتہ نہیں سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں ایسے لاور اس کی طرح یہاں پہ ہے بہت زیادہ تنگ اور اس میں ایک پھل بھی آتے ہیں آج کل کھٹا مٹھا ہوتا ہے بہتی سوادشت بھل ہوتا ہے اور اس تنگ کی دانتوں نے بھی ہوتی ہے اور دیکھئے گہری گہری کھائیاں بہتی گجب کی دکھائے دیتے ہیں اور کھائی اور دوستو آج کل پوری گھاس سکھ گئی ہے دوستو آخر وہ چیز میرے سامنے آئی گئی وہ سفر ہو گیا میرا ختم جو دوستو دکھاتے ہیں آپ کو بہتی بڑی گفہ اور بہتی بڑا پتھر ہے نہ جانے کون لے کے آئے ہوگا دوستو اس پتھر کو یہاں پہ یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہی کتنا بڑا پتھر یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑا گفہ ہے اور کتنا بڑا پتھر پورا بھی کیمرے میں بھی نہیں آرہا دوستو کون لائے ہوگا دوستو اس پتھر کو یہاں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سامنے جاتا ہوں یہ بھگوان دوستو اس کے نیچے جب برسات ہوتی ہے نا اس کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے تو پہلے جب ہم گائے چگانے آتے سے جنگل میں اور جب زیادہ بارش ہوتی تھی اور ہمارے پاس چھاتا نہیں ہوتا تھا کسی دن تو ہم اسی گھپا کے نیچے آ جاتے تھے اور یہ دیکھیں کتنے بڑی گھپا بھائی سلام اور ان پتھروں پٹی کیوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے دوستو دیکھیں الگ آئے بلکل الگ یہ پتھر چھوٹ رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ پتھر چھوٹ رہا ہے اور یہ دیکھیں دوستو بھائی سلام بہت گزب جنے بھائی کسی دیکھیں تو بہت گزب اسی گھپا کو دیکھانے کے لئے لیکنے کے لئے آپ کو ہوئی اتنی دوسری آپ کو دیکھیں دوسری آپ کو یہاں دیکھیں اور میں نے کہا کہ اپنے آڈینس کو بھی دیکھاؤں گا میں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور دوستو میرے گھر سے دھوپ جا چکی ہے اور آگے کے نظر ہے بالکل گجب کے دکھائی دی رہے ہیں اور ابھی تارکنڈ والی سائیڈ میں پوری پوری دھوپ ہے دوستو آئی ہوب کہ آپ کو بیڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو اپنے دوستو میں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل پر سسکرائب کرو بلیکن کو پریس کرو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور یہاں پہ پلوی کا کارٹون چل رہا ہے یہ مست کر کے کارٹون دیکھ رہی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشبار